آج کی خاص ریسپی ہے کشمیری ٹراؤٹ آج ہم آپ کو سکھائیں گے آپ گھر پہ کشو ٹراؤٹ کیسے بنا سکتے ہیں کافی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے یہ ٹراؤٹ فش آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کامرس میں لکھے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہاں ہم نے تین کلو ٹراؤٹ فش لی ہے اس کو اچھے سے کلین کرنا ہے ساتھ میں ہم نے ساگ لیا ہے ایک کلو ہاک پھر ہم نے مولی لی ہے یہاں پہ ڈیڑھ کلو مجھ اور اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ نظرو لیا ہے نظرو کے ساتھ ہم یہاں پہ ٹراؤٹ ہچ بھی لیں گے تو سب سے پہلے آپ کو ٹراؤٹ کو اوپر سے سکیلز جمو کرنے ہیں کلین کرنی ہے اور فش بھی اندر سے کلین کرنی ہے پراپرلی اس کا سار بھی ہم نے ساف کیا ہے آپ چاہے تو پھینک سکتے ہیں لیکن اس کا اچھا پلیور آتا ہے کری میں اب ہم اس کے حصے کریں گے پہلے آپ سر کاٹیں گے اور پھر پیسز کریں گے فش کے جس حساب سے آپ چاہتے ہیں چھوٹے بڑے پیسز سارے پیسز کر کے رکھیں گے آپ یہ ویڈیو سیم ویڈیو کشمیری میں ہمارے فیزو پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہم مرنیشن میں لیں گے سالٹ، نمک ساتھ میں ڈالیں گے حلدی اور چکن مسالہ آپ چاہے تو صرف حلدی اور نمک کی مرنیشن کر سکتے ہیں مکس کریں گے سپائسز کو اور فش کے پیسز کو جو چوب کر کے رکھا تھا پیسز کر کے رکھا تھا ان کے اوپر پہلے پھینک دیں گے اور اچھے سے رب کریں گے جو یہ مسالہ ہے یہ اندر سے بھی لگانا ہے فش کے پیسز پہ اور اوپر سے بھی اچھے سے کوٹ کرنا ہے اور کوٹ کرنے کے بعد رات کو فش کو یہی مسالے لگا کے رکھ دینا ہے یہاں پہ ہم نے یہ مولی لی ہے اس میں ہم ڈال دیں گے نمک اور یہ بھی آپ کو رکھنا ہے اوہر نائٹ رات کو تاکہ اس میں ایکسس وارٹر جو ہے سارا نکل جائے گا اور اگلے دن فش دو پھلے دو نہیں ہے مولی یہاں پہ ہم نے لیا ہے مسترڈ آئل مسترڈ آئل میں ہی ہم ساری کوکنگ کریں گے اس ریسپی میں مسترڈ آئل میں ہی فش بنتی ہے کشمیر میں اب ہم اس میں ڈالیں گے فش گرم ہو کے مسترڈ آئل بہت گرم ہونا چاہیے تب آپ فش ایڈ کر دیں گے پہلے ایک سائٹ سے فرائے کریں گے اور جب ایک سائٹ سے اچھی سے فرائے ہو جائے گی پھر اس کو آپ فلپ کریں گے سیکنڈ سائٹ سے فرائے کریں گے ساتھ میں ہی نہیں فلپ کیجئے گا ورنہ یہ جو مشلی ہے یہ ٹوٹ جائے گی اور تھنڈے تیل میں بھی نہیں فرائے کرنی ہے ٹوٹ جائے گی تیل گرم ہونا چاہیے اور پہلے ایک سائٹ سے فرائے کریں گے اب ساری فش کو نکال کے رکھا ہے ہلتی ڈالیں گے ایک پانی میں اس میں ہم ڈالیں گے ندرو ندرو کو اس ہلتی والے پانی میں اُبال لائیں گے اُبال کے نکال کے رکھیں گے اور دویں گے تاکہ ایکسس ککنگ نہ ہو جائے اور فیدر ککنگ رکھ جائے اسی سیم ہلتی والے پانی میں آپ مولی کو بھی اُبال لائیں گے مولی کو پہلے ہم نے نمک والا پانی پھینک دیا تھا جو اس کو نکل گیا تھا نمک ڈالنے سے پانی پھر واش کرنے کے بعد موری ڈالیں گے حلدی والے پانی میں اس کے بعد ایک اوبال آنے کے بعد اس کو بھی آپ نکالیں گے اور دو کے رکھیں گے ساکھ کو بھی آپ حلدی والے پانی میں ایک اوبال لائیں گے پھر ٹھنڈے پانی سے دو کے رکھیں گے ٹرماتر ہچ دویں گے پہلے پھر ایڈ کریں گے پانی میں اور اوبالیں گے اس کو دو تین اوبال لائیں گے ندرو کو اب ہم فرائے کریں گے اسی ماسٹر آئل میں ہمیں زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا سٹر فرائی کرنا ہے اس سے اس کا کچھاپن رونج جو ہے وہ چلی جاتی ہے فرائی کر کے نکال کے رکھیں گے آپ ندرو کو بھی ایک پلیٹ پہ اور اسی سیم مسترڈ آئل میں باقی سب چیزیں بھی ہم فرائی کریں گے اب ہم اسی آئل میں ڈالیں گے مولی مولی کو بھی آپ کو زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بس ہلکا سٹر فرائی کرنا ہے تاکہ اس میں بھی وہ سمیل وغیرہ چلی جائے اور کچھاپن چلا جائے مولی بھی نکال کے رکھیں گے آپ ایک پلیٹ پہ سیم مسترڈ آئل میں آپ ڈالیں گے پھر ساگ ساگ کو پہلے آپ نے نیچوڑنا ہے پھر ڈالنا ہے ورنہ اس میں چھیٹے اٹھیں گی تو ساگ بھی تھوڑا سا فرائی کر کے نکالیں گے زیادہ فرائی نہیں کیجئے گا جلانا نہیں ہے ان میں سے کسی بھی سبزی کو یہ ہم نے یہاں پہ ور مسالہ ٹکی لیے تیس گرام اس کو ہم ڈالیں گے پانی میں ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے لال مچ پاوڈر دو چمچ اور اچھے سے مکس کریں گے ور اور لال مچ کو یہ پیسٹ بنا کر رکھیں گے یہ ہمیں اینڈ پہ ڈالنا ہے فرائنگ میں اب ہم یہاں پہ سیم مستر آئل میں دو پیاز ڈالیں گے اور پیاز کو فرائی کریں گے پیاز جب گراؤن ہونا لگے گا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ڈرائی ٹامیٹوز یا ٹاماٹر ہچ پانی لے کر تو اس لئے ٹاماٹر ہچ دو کر ہی ڈالنی ہے پانی میں اب اس کو فرائی کریں گے اور فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ور اور لال مچ کا پیسٹ جو ہم نے بنا کر رکھا تھا ان کو بھی آپ تب تک فرائی کریں گے جب تک جو تیل ہے وہ سارا سائٹس پہ نہ آ جائے اور ٹاماٹر ہچ بھی اچھے سے پروپر لینا فرائی ہو جائے اور پیاز بھی تو اس کے بعد ہم تکری تیار کر دی ہے اب لیئرنگ کریں گے لیئرنگ کے لئے آپ باٹم پہ لگائیں گے مولی کی لیئر یہ ہم نے ایک کوپر وسل دی ہے پریفرابلی بڑی وسل دینی چاہیے اس میں ہم پھر ڈال دیں گے جو ہم نے فش رکھی تھی فرائی کر کے وہ ایک ساتھ ساری فش نہیں لگائے گا ہمیں اوپر تک لیئرنگ کرنی ہے پھر ہم ندرو کی پیسز رکھیں گے تھوڑے سے سائیڈ پہ اور اس کے بعد ہم لگائیں گے ساگ کی لیئر ساگ جب بھی اب لیئرنگ میں آئر کریں ساگ ہمیشہ سائیڈز پہ ہی آئر کرنا چاہیے اگر ساگ سینٹر میں آ جاتا ہے پھر جو سپائسز ہم آئر کرتے ہیں وہ نیچے تک فلیور نہیں دے پاتے ہیں اور ساگ پھر فلوٹ کرتا رہتا ہے بیچ میں اس لئے ساگ ہمیشہ سائیڈز پہ ہی لگانا چاہیے تو اس لیئر کے بعد ہم سیم وے میں اوپر تک لیئرنگ کریں گے پہلے مولی کی لیئر ندرو کی لیئر پھر فش کی لیئر ساگ کی لیئر اور ایسے کرتے کرتے اوپر تک ہم ساری لیئرنگ کریں گے اس لئے پریفر کرنا چاہیے جو برطن آپ لیں گے تھوڑا بڑا ہو تاکہ جو یہ فش ہے یہ اچھے سے اس میں ایڈرس ہو جائے یہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کھڑے مسالے ہم نے لیئے دال چینی بڑی الائچی چھوٹی الائچی اور لانگ کونٹیٹی میں نے لگ دی ہے کتنے دل ایڈ کرنے ہیں یہ اس میں ڈال دیں گے ساتھ میں ہم اس میں ڈال کریں گے زیرہ زیرہ سے بہت اچھا فریور آتا ہے زیرہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گارلک کا پیسٹ دو چمچ آپ چاہے تو نارمل گارلی کے کلوز ڈال سکتے ہیں نمک ایڈ کریں گے آپ تیز کی اکورڈنگ ساتھ میں اس میں ڈالیں گے ہلدی ایک چمچ ہم ڈالیں گے فینل سیٹ پاورڈر یا کشمیری میں بوئی دارم بولتے ہیں اس کو یہ سونف ایک چمچ بڑی اور جنجر پاورڈر آدھی چھوٹی چمچ ڈالیں گے جنجر پاورڈر زیادہ نہیں ڈالے گا اب اس میں ہم ڈالیں گے جو ہم نے کری تیار کر کے رکھی تھی ٹا ماتر ہچم پیاز اور ور مسالاتی کی تیل کی وہ سارا ایڈ کریں گے تیل لے کر پہلے سائیڈ پر ڈالیں گے پھر سینٹر میں یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی اتنا ڈالنا ہے کہ اوپر تک سب کچھ کور ہو جائے چاہے وہ مولی ندرو اور فیشوں سارا اوپر تک کور ہو جائے پھر ہلکا پریس کریں گے ساری سبزیوں کو اور ڈکن سے کور کر کے کک کریں گے جب تک کہ ساری کرین ریڈیس ہو جائے آپ لیڈ اوپن کریں گے اور جو کشمیری ٹراؤٹ ہے وہ تیار ہے جو کشمیری فش کی ریسیپی ہوتی ہے اس میں کری نہیں رکھی جاتی ہے تری کم رکھی جاتی ہے تو یہ دیکھئے فش کافی زیادہ ٹیسٹی بنی ہے لذیز بنی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ایم شور آپ سب کے بھی موں میں پانی آ رہا ہوگا آپ ٹرائے کر کے ہمیں پکچر فیڈ بیک ضرور سیند کیجئے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نظر بھی کتنے اچھے سے سافٹ ہو چکے ہیں اور مولی بھی نرم ہو چکی اور کوئی بھی چیز ٹوٹی نہیں ہے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کر کے فیڈ بیک سیند کیجئے گا